مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گرے جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پھڑتے ہوئے عرش کی سمت بڑھتے رہے اے ہمارے رب ہمارے نور کو بجھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے حمد جہنم کی کھائی کو بہت اتمنان اور آرام سے عبور کیا تھا اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک کافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جنت کے نگرہ اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے ہمارے این سامنے عرش الہی تھا ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے عرش کیا تھا ایک بقائے نور تھا یہ نوشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی کتاریں تھی جو مودبانہ انداز میں ہاتھ باندے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جان فضاء بلند کر رہے تھے ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ کتار در کتار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں ہم قریب پہنچے تو آواز آئی میرے بندوں تمہیں خوش آمدید آج تم ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے سولے کی طرف سوالیاں انداز میں دیکھا اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر دائیں طرف مڑ کر آئے گا مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں بھراہے راست سیدھی طرف مڑ جائیں سولے ہس کر بولا تمہار باد وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو خیر میں بتا دیتا ہوں عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تسکیہ ہو جائے گا مگر تسکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے تسکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے مومن دنیا میں اپنے جسم کو ساتھ سترا رکھتا تھا وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا وہ عبادات کے ذریعہ اپنی روح اور احکامات کے شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے نہ بدبو آئے گی اور نہ بدبودار پسینہ بہے گا تمہاری سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی پشاب، پخانے کی جگہ خوشبودار پسینے آئیں گے تمہارے کان، ناک، آنکھ، مو اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبات جیسے حسد، تقبر، کینہ، پرائی عورتوں کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائیں گے تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے میں نے خوش ہو کر کہا سبحان اللہ پھر تو جینے کا لطفہ جائے گا یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی تم تھکوگے نہ نڈھال ہوگے بور ہوگے نہ بیزار ہوگے ریپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے تم جتنا چاہوگے کھاؤگے جتنا چاہوگے پیوگے تمہیں بدحضمی ہوگی نہ بیت الخلا جانے کی حاجت تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہوگے ہمیشہ جوان رہوگے اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤگے کہ کچھ حد نہیں یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنے ہیں کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا ہاں سب کے ساتھ یہی ہوگا البتہ جس کے عامال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت خسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا میرے موں سے بے اختیار نکلا الحمدللہ رب العالمین ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے ارش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے سولے نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے میں وہیں دروغہ جنت کے سامنے تمہیں مل جاؤں گا تمہیں تنان سے آگے بڑھو یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا میں ایک لمحے کے لئے کھڑا سوچتا رہا اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا اے نفس مطمئنہ آپ نے رب کی طرف لوٹا اس طرح کہ تُو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک رہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں فرچ چھت اور دیواریں سب بلکل سفید دودیا رنگ کی تھی اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت میں موڑا ہے میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا آہاتہ کر لیا کوس و قضا کے رنگ میرے اطراف میں چمکنے لگے میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا یقا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا مجھے لگا کہ میں ہواوں میں اڑا ہوں میرا جسم بلکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودیا رہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا مگر اب میرے احساسات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں قوت طاقت سکون و اتمنان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیان قیفیت تھی جس میں میں چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا میرے سامنے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے آٹھ راستے نکل رہے تھے ہر راستے پر یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے کہ ایک آواز آئی شہدہ کے دروازے سے اندر چلے جاؤ میں نے خوال کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اور اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صادقین اور پھر شہدہ کا دروازہ تھا میں اسی میں داخل ہو گیا یہ بھی ایک راہ داری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی میں اس دروازے سے باہر آ گیا اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا میں نے اپنے سامنے سولے کو موجود پایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا سولے کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا السلام علیکم ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدی سولے نے مجھے آپ کا نام عمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں سولے نے مداخلت کرتے ہوئے کہا سردس سردار عبداللہ سے کام چلائیں کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے اسے لے کر میرے پاس آو ٹھیک ہے سردار عبداللہ ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو یہ کہہ کر اس نے مجھ سے مونکہ کیا ہمارے محزبان کا نام کیا ہے مونکہ کرتے ہوئے میں نے سولے سے پوچھا یہ محزبان نہیں دربان ہے اور ان کا نام رزوان ہے رزوان ہستے ہوئے بولے یہاں محزبان آپ ہے سردار عبداللہ یہ آپ کی بادشاہی ہے ذرا دیکھیں تو آپ کہاں ہیں اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں یہاں آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا مجھے زبان و بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا الفاظ میری دہلیس پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا تھا مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے آجز ہیں جو میرے سامنے موجود تھی میں بالکل اس کیفیت میں موجود تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر سنتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر تاری ہو سکتی تھی جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو وہ اچانک لیزر لائٹ کی کوسے قضا اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پاسکتا تھا یہی کیفیت اس وقت میری تھی موسیقی